اسلام علیکم فرینس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکچر ٹونٹی ون ہے آج کی لیکچر میں میں آپ کو اپٹیمل ٹریڈ انٹی جو ہے اس کی اگزیمپل یورویورسٹی کے چارٹ پر دکھاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ تو یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میک شور آپ یہ ساری سیریز دیکھیں یہ بہت فائدہ مندہ آپ کے لئے ایک سے ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے اس کی پریلیسٹ میں نے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر دی ہوئی ہے اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس سے ٹھیک ہے تو میک شور آپ اس کو دیکھیں اور میرے ٹیلگرام چینل کو آپ جوئن کر لیں جہاں میں فری آف کاسٹ گولڈ اور آئل کے سیگنل پروائیڈ کرتا ہوں تو چلتے ہیں سیدھا چارٹ کے اوپر چھوٹا سا ویڈیو ہوگا اور جو ہے اگزیمپل آپ کو سمجھا جائے گی میں بہت ریسنٹ ریسنٹ آپ کو اگزیمپل دکھاتا ہوتا ہوں بہت پیچھے نہیں جاتا یہ ویک میں دو سے تین بار آپ کو یہ چیز دیکھتی ہوئی نظر آئے گی آپ یہاں پہ دیکھیں ہمیشہ نیوز والے دن آپ دیکھیں گے کہ ایک فیک آؤٹ موو ہوگا مارکٹ لیکوڈیٹی لے گی واپس آکے آپ کو کچھ ٹریٹ کی اپورچنٹیز دے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ ہم پہلے اپنا ٹویلف جو ہے وہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ یہ ٹویلف لگا لیا میڈنائٹ اپننگ میرا جو ٹائم ہوتا ہے نا چارٹ کا وہ نیو یورک کے ساتھ سے ہوتا ہے تو اگر ہم بیریش ہیں تو ہم نے بیاس کو دیکھنا تو بیریش میں کیا ہوگا کہ پرائز جو ہے آپ کے کیلز اون آورس میں آپ کے جو اپننگ ٹائم ہے اس کے پاس یا اس سے اوپر جاتی ہے اور آپ کو جو ہے یہاں پہ ٹریٹ کی اپورچنٹیز دیتی ہے تو یہاں پہ ہم اگر ون آور ٹائم فریم پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ کسی سوٹ کا جو تھا وہ آرڈر بلوک تھا یا کیا چیز تھی جو ہمیں مارکٹ نے یہاں پہ دیئے تو ون آور میں ہمیں تو یہاں پہ کچھ دکھا نہیں لیکن یہ ایک آرڈر بلوک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پرائز آئی ہوئی ہے ون آور کا ٹھیک ہے فور آور میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا فور آور میں کوئی چیز ہے یہاں پہ تو ہمیں ہاں تو فور آور میں دیکھیں گے اگر تو یہ پیچھے جو ہے ایک آرڈر بلوک ہے کلیرلی ٹھیک ہے جہاں پہ پرائز نے آگے ہمیں ریاکشن دیا پراپر ٹھیک کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک آرڈر بلوک ہے جہاں پہ پرائز آئی ہے تو پانچ منٹ میں ہم آتے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پرائز جب اوپر گئی ہے اس کے بعد پرائز واپس نیچے کی طرف آئی ہے ٹھیک ہے تو اگر بیاس آپ کی بیریش ہے تو آپ یہاں پہ مارک آؤٹ کریں گے ٹاپ ٹو دا ہائی لو یہاں پہ آپ کی پرائز ایک دم جو ہے آپٹیمل ٹریڈ انٹی کے ایریا میں آئی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے یہاں سے آپ ٹریڈ لیں گے اور نیچے در تو آپ ون منٹ پہ جا کے بھی اگر آپ کو کنفیوزن ہو اور کچھ لوگ ایکسرا کنفرمیشن لیتے ہیں تو وہ بھی رونگ نہیں ہے دیکھیں بکوز ٹریڈ آپ نے لینی ہے تو آپ جو ہے دیکھیں کہ اس پہ کیا آپ کو اس چیز پہ اپورشنٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پرائز بیسیکلی آپ کی اس ایریا کو سویپ کر کے نیچے شیفٹ ہوگی لیکن پرائز واپس نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ کی پرائز وہ واپس نہیں آتی آپ کے کسی بھی آرڈر بلوک اسپیکٹنگ تو آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرائز یہاں سے سکر گئے تو کافی لوگ ویٹ بھی کر رہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگوں کا سٹریڈی پلان ہوتا ہے کہ میں جو ہے فائف منٹ میں نہیں کروں گا میں وان منٹ میں یہاں پہ مجھے 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 شیفٹ آپ اگر خالی اپٹیمل ٹریڈ انٹی کو دیکھے لیں گے تو اس کا رول آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے انٹری یلو لائنس میں لینی ہے ٹھیک ہے یہ فیپٹی پرسنٹ جو ہے اس کے ابو اور یہ ون پہ آپ نے سٹاپ لوس رکھنا ہے فرسٹ ٹارگٹ آپ کا یہ ہوگا سیکنڈ آپ کا پھر یہ تھرڈ فور فائف آپ دیکھو گے کہ ہر سٹینڈڈ ڈویجن پہ آپ کو ایک سپور ٹائپ چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے اور لاسٹ آپ کا دیکھو کہ یہ مائنس ٹو سٹینڈڈ ڈویجن جو تھا اس پہ ٹارگٹ تھا اور مارکٹ ابھی لائف چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی آپ کو دیکھنے کو مل رہی گئی یہاں پہ ٹھیک ہے تو پیچھے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہمیں یہ تھا ہمارا ایک ایفو ایم سی ڈیز تھا اور اس کے اندر مارکٹ گئی ہے شوٹ کر کے اور واپس ہمیں کوئی ریاکشن یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مر رہا لیکن لیٹر آن ہمارے پاس ٹو پی ایم پہ ایک 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 ریاکشن تھا ملٹیپل کنفلونس کے ساتھ کہ پرائز نے ایک اوپننگ جو کینڈل تھی اس کے بعد یہاں پہ وارکٹ واپس آئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک فیر ویلو گیپ تھا جس کی جو ہے ہم یہ لگا سکتے تھے یہ ہمارے ملٹیپل کنفلونس کے پرائز یہاں ریٹ میں اس ریٹ کی جو ون ریٹ ہے یا اس کی جو ہائی پروبیلیٹی ہے وہ ہو جائے تو آپ جا کے دیکھیں ہم موسٹ لی آپ دیکھا کریں نیوز کے ڈیز میں اور نیوز کے ڈیز میں دیکھا کریں کہ آپ کی جو پرائز کیا ہونے ہو لی یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیلی ٹائم فریم تھا اور اس کے بعد مارکٹ ڈیلی ٹائم فریم کے جو ہے پی پی آئی ہے تو یہاں پہ میں آپ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا بلکل مارکٹ آپ کی بیرش چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ مارکٹ نے جب یہ کیا ہے صحیح ہے تو یہ دن تھا آپ کا یہ ہمارے پاس فیر ویلو گیپ ہے جب فیر ویلو گیپ کے اندر آ چکی ہے پرائیس تو نیکس ڈی جب یہ ہو گیا تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ مارکٹ نیچے جائے گے اور آج کے دن ہم ایکسپیکٹ کریں گے گے کہ پرائیس نے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے تو ٹاپ سے بوٹم ہم اپنا پریمیم ڈسکاؤنٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے انٹل یہ براکر کے نیا لونہ بنا دیں تو ہمارے جو نیو یورک سیشن میں جو پرائیس 50% کے اب آئے گی ہمارے پاس 50% کے باب جو ہے یہ فیر ویلو گیپ ہے ہمارے پاس یہ آرڈر بلوک ہے تو پرائیس جب اس ایریا میں آئے گی تو ہم یہاں پہ یا اس جو آرڈر بلوک پہ جہاں پرائیس بھاگی تھی تو وہاں سے مارکٹ جب آئی گے تو ہم یہاں پر ٹریڈ لے سکتے ہیں تو مارکٹ پہلے آپ کے جو اپننگ ہے اس اوپر جانی چاہیے اور وہاں پہ آپ کو سم سوٹ آئی دکھنا چاہیے اور وہاں سے مارکٹ پہ نیچے آنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ پروبیلیٹیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے مارکٹ اس کو ٹیچ ہی نہ کرے اور نیچے چلے جا پھر ان future جب کبھی آئے گی تو ان areas کو respect دے گی آپ خود دیکھئے گا ٹھیک ہے نا یہ order blocks جو respect نہیں دی